ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تصویر کے پہلی چیز ایک جو ابھی آپ گروف تک وہ سن رہی تھے دوسرا جو این این ای این ایف کا موقف ہے اور جو بریفنگ ہم نے بھی بارہ ان کو سنا ان کا موقف ہم نے سنا ان کا موقف کیا ان کا موقف ان کا کیا ہو گیا ہے آپ کی بات سن رہی تھے آپ سن لیجئے پہلی چیز یہ کہ ایک ایک ان کا موقف اور دوسرا این ایف کا موقف ہے سپیکر صاحب اگر کوئی قرآن پاک ہاتھ میں لا کے پارلیمنٹ کے اندر گفتگو شروع کرے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب جب یہاں پہ بات کرتے ہیں سپیکر صاحب تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم ویسی بھی حلف کے اوپر ہیں عود کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہر رکن قومی سملی یہاں پہ آکے پہلی دن حلف لیتا ہے اور جو بھی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے ہمیں اس پہ قرآن مجید کو لانے کی ضرورت نہیں لیکن میں دو تین سوال پورتا ہوں آج بات ہوئی منڈے کو انشاءاللہ شہریار افریدی آکے این ایف کا جو موقف ہے وہ یہاں پہ بیان کر لیں گے لیکن پانچ چی سوال میں بھی ان سے پورتا چاہتا ہوں یہاں پہ جب رانہ سناؤلا صاحب کی زمانت ہو گئی تو پوری پاکستان کے اندر این ایف ٹارگٹ کیا گیا لیکن ان کے اوپر جو سوال تھے وہ ہم نے نہیں اٹھائی تھے سب سے پہلا مقدمہ ان کے خلاف شریف خاندان کی طرف سے دائر ہوا تا نائنٹین نائنٹی ٹو میں وہ ہم نے نہیں کیا کیا آپ سب یہ بھول گئے دوسرائی کے عابد شیرالی کے والد صاحب اور ان کے سینئر رینوما ہم نے کچھ نہیں کہا بائیس افراد کے قتل کا الزام میں بیٹھ کے نہیں لگا تھا ان کے اوپر ان کے پارٹی کی قیادت خود اس شخص الزامات لگاتے آئے ہیں تیسری چیز کہ کیا کل آدم تنظیموں کے حوالے سے اور ان کے روابط کے حوالے سے جو ریپورٹ جو تصاویر جو حقائق اس قوم کے سامنے آئے تو کیا وہ بھی ہم لے کے آئے اسی شخص کے حوالے سے آئے تھے وہ کیا ہم مادل ٹاؤن کا ثانیہ بھول گئے کہ جس میں جسم دردی سے خواتین کو اور بچے کو گولیا مار کے شہید کیا گیا چودہ بچے وہاں پہ چودہ خواتین اور بچوں کی لاش ہے ہم نے خود ٹی وی سکرین کے سامنے دیکھی کیا ہم بھول گئے اس بچے کی فریاد جو چیخ چیخ کی اس ایوان سے سوال کر رہی تھی کہ کیا قصور تھا میری والدہ کا کیا قصور تھا میری خالہ کا کہ ان کے حکم پہ ان کا قتل کر دیا گیا وہ بچے تو اس ایوان میں آکے سوال نہیں کر سکتی سپیکر صاحب لیکن یہاں پہ کسی کے اوپر اگر الزام لگائے حقائق این ایف نے جو دنیا کو بتائی ہے جو ان کا موقع پہ ہیں سپیکر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب انہوں نے قرآن مجید اٹھا کے تصویر کا ایک رخ پیش کر دیا لیکن جو دوسرا این ایف دکار ہے وہ کیا این ایف ایک ازاد ادارہ ہے خود مختار ادارہ ہے وہ جو موقع پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بیک آپ کا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر ان کے کپڑے اتار کے ان سے وہاں پہ کپڑے نکال کے بیک سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں اور وہاں پہ جو منشیات پر آمد ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا تو سپیکر صاحب میری گزارش ایک ہی ہے کہ آپ شہر یارہ فیدی جو کے منسٹر ہے این ایف کے حوالے سے سنجیرہ سوال اٹھائیں گئے ہیں تو سپیکر صاحب ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پہ انصاف پہ یقین رکھتے ہیں تحریک انصاف کی بنیاد انصاف کے اوپر ہے کہ معاشی انصاف سے عدالت انصاف تک تو سپیکر صاحب یہاں پہ آکے سب جو ڈس میٹرز کو اس ایوان میں اٹھانا زیادتی صرف اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے قوم کے ان لوگوں کے ساتھ پہ ہے جو کہ ہمیں بیچتے ہیں اپنی لئے قانون سازی کرنے کے لئے لیکن یہ تو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے تو سپیکر صاحب میرے خیال سے ہر بندہ کبھی کرپشن کے قیس کا کبھی منشیات کے قیس کا یہاں پہ آکے اگر بات کرے گا تو قانون سازی کی طرح جائے گی وہ قوم کے بچے کی طرح جائیں گے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کی طرح جائیں گے ان کے اوپر جنہوں نے ان کے کہنے پہ جن کا قتل عام ہوا وہ کی طرح جائیں گے شکریہ شکریہ